بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارا جو بچوں آج کا ٹوپک ہے بہت ہی کمال قسم کا ٹوپک ہے میں آج آپ لکھوں کو اس لیکچر کے اندر سیمی کنڈکٹرز کی جو دو ٹائپس ہیں نا انٹرینزیک اور ایکسٹرینزیک سیمی کنڈکٹرز ان کے بارے میں بتاؤں گا پہلے میں آپ کو بتا دوں میں نے پورے لیکچر کے اندر چیزیں کیا کیا بتانی ہے ٹھیک ہے پھر اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ what is difference between intrinsic and extrinsic سیمی کنڈکٹرز ٹھیک ہے ڈوپنگ کیا ہوتی ہے ڈوپنگ کیوں کرتے ہیں ہمیں ڈوپنگ کی ضرورت کیوں پیش آئی پھر اس کے بعد پی ٹائپس سیمی کنڈکٹرز کیا ہوتی ہیں این ٹائپ سیمی کنڈکٹرز کیا ہوتی ہیں پی ٹائپ سیمی کنڈکٹرز اور این ٹائپ سیمی کنڈکٹرز کے اپن نیٹ چارج کیا ہوتا ہے یہ کرنٹ جو سیمی کنڈکٹرز ہوتے ہیں ان کے اندر سے کرنٹ کیسے گزرتا ہے ہم نے پڑا تھا کہ کنڈکٹرز کا ٹیمپریچر بڑھاتے ہیں ریزیسٹنس بڑھتی ہے کنڈکٹیوٹی کم ہوتی ہے مگر سیمی کنڈکٹرز کا ٹیمپریچر بڑھاتے ہیں تو ریزیسٹنس کم ہوتی ہے اور کنڈکٹیوٹی بڑھتی ہے یہ چیزیں ہیں جی جو کہ ہم لوگوں نے اپنے آج کے اس لیکچر کے اندر پڑھنی ہے پورے لیکچر میں تو یہ میں نے آپ کو آورال چیزیں بتا دیں یہ تاکہ آپ کا ذہن بن جائے کہ آپ لوگوں نے آج کے اس لیکچر میں کیا کیا پڑھنا ہے سر بہت زبردست قسم کا اور بڑا انٹرسٹنگ قسم کا ٹوپک ہے اگر آپ لوگ اس کو انسانوں کی طرح سنیں گے تو آپ لوگ انشاءاللہ انجوائے کریں گے سر یاد رکھئے گا سیمی کنڈکٹرز ہم لوگ دو طرح کے پڑھتے ہیں ایک ہوتے ہیں انٹرنزک سیمی کنڈکٹرز اور ایک ہوتے ہیں بچو ایکسٹرنزک سیمی کنڈکٹرز آج کی اس لیکچر میں میں آپ کو یہ دونوں ہی پڑھا ہوں گا بس آپ لوگوں نے ہونسلے سے اچھے طریقے سے باتیں سننی ہیں اور سمجھنی ہیں بچو سب سے پہلے آپ کی ٹیکسٹ بک میں اس نے جو انٹرنزک اور ایکسٹرنزک سیمی کنڈکٹرز ہیں ایکسٹرینزک اور انٹرنزک سیمی کنڈکٹرز ان کو بہت زیادہ بہت زیادہ تڈیٹیل میں تو ڈسکس نہیں کیا پہلی بات تو یہ بچو ایسے سیمی کنڈکٹرز جو پھول پیور فارم میں ہوتے ہیں کس فارم میں ہوتے ہیں؟ پیور فارم میں ہوتے ہیں جو پیور فارم میں ہوتے ہیں جو بیسیک ہوتے ہیں جن میں نو ایمپوریٹی کسی بھی قسم کی کوئی ایمپوریٹی نہیں ہوتی پورے خالص ہوتے ہیں نیچرل ہوتے ہیں ابھی بچارے نینے بنے ہیں انبورن ہوتے ہیں ایسے سیمی کنڈکٹرز کو فیزکس کی دنیا میں ہم لوگ انٹرنزک سیمی کنڈکٹرز کا نام دیتے ہیں جن کو ابھی آپ لوگوں نے کسی قسم کی کوئی ایمپوریٹی ایڈنے کی پیور ہے یہ بلکل بیسیک ہے کوئی impurity نہیں ہے natural ہے جی ابھی تک مگر ایسے semi conductors جن میں جو impure ہو جاتے ہیں impure ہو جاتے ہیں جن میں impurity وغیرہ add کر دی جاتی ہے natural نہیں رہتے اب یہ ان کی nature change ہو جاتی ہے یہ natural نہیں رہتے یہ impure ہو جاتے ہیں basic نہیں رہتے تو ایسے semi conductors ہم لوگ extrinsic semi conductors کا نام دیتے ہیں تو بھائی دیکھو یہ impure اس کا مطلب impurity add کرنے کے بعد یہ بنے ہیں تو پہلے کیوں نہ ہم لوگ پیور semi conductors کو ہی study کر لیں تو لو جی بچوں سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو intrinsic semi conductors کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں آپ کی کتاب میں intrinsic semi conductors کو بہت زیادہ detail میں explain نہیں کیا گیا مگر آپ لوگوں کو میں جو basic concept بتاؤں گا اگر آپ لوگ آج کیسے لیکچر میں اچھے دیکھیں سمجھ لیں گے تو آپ کو یہ semi conductors کی کافی چیزیں clear ہو جائیں گی تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ اچھے بچوں کی طرح یہ ساری چیزیں سمجھیں گے بھی بچوں دیکھیں undoped doping پتہ کس کو بولتے ہیں semi conductors میں کسی بھی قسم کی impurity کو add کرنا doping کہلاتا ہے semi conductors میں impurity کو add کرنا doping کہلاتا ہے ابھی آپ نے اس میں کوئی impurity add نہیں کی یہ pure semi conductors ہیں یہ کون سے semi conductors ہیں بچوں pure semi conductors ہیں pure semi conductors ہیں ٹھیک ہے یہ undoped semi conductors ہیں ٹھیک ہے ان doping semi conductors ہیں یہ ٹھیک ہے اچھا اب ان میں آپ لوگوں کو پتہ ہے یہ fourth group کے جو element ہے نا fourth group کے element carbon family کے بچوں carbon family کے اندر سے ہم لوگ یہاں پر جو دو semi conductors بڑھتے ہیں ان میں سے ایک کا نام silicon ہے اور دوسرے کا نام german ہے ایک کا نام silicon ہے اور دوسرے کا نام german ہے میں پورا نے لکھا بس اب میں short form لکھا ہوں بچوں یہ دو semi conductors ہیں بڑے مشہور جو ہم لوگ پڑھتے ہیں آپ کو پتہ silicon کے بھی outer most cell میں چار ویلنس بچوں یہ کیا ویلنس electrons ہوتے ہیں کیا یہ free electrons بھی کہلاتے ہیں کیا intrinsic semi conductors میں دیکھیں آپ کو پتہ silicon کے outer motion میں چار electron ہوتے ہیں انتہ electronic configuration آپ لوگ لکھ رہے ہیں آپ لوگ نے دکھی ہوگی بچپن میں اسی طرح آپ لوگ german کی electronic configuration لکھیں تو آپ کو پتہ چلے دا کہ ان کے اوٹرم موشل میں چار چار electron ہوتے ہیں بچوں دیکھیں کیا یہ silicon ہے نا یہ pure silicon ہے بچوں یہ پیور silicon ہے اور آپ کو پتہ ان کے اندر چار چار ویلنس electrons ہوتے ہیں یہ کون سے bond بناتے ہیں یہ تو covalent bonds بناتے ہیں کیونکہ carbon کے اندر بھی آپ کو پتہ کیونکہ کی پروپرٹی ہوتی ہیں نا covalent bonds بنتے ہیں اسی طرح بچوں یہ covalent bonds بنے ہوتے ہیں ان کے اندر کون سے bond بنے ہوتے ہیں بچوں covalent bond بنے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے جتنے بھی لیک bonds ہیں یہ covalent bond بنانے میں حصہ لے رہے ہوتے ہیں تو چلو اب میں آپ لگوں کو تھوڑی سی کہانی سناتا ہوں یہ دیکھو بچوں اگر میں آپ لگوں کو کہتا ہوں میرے پاس سلیکون کا ایک کرسٹل ہے پورا ایک پورا سلیکون کا کرسٹل ہے اس کرسٹل میں پتہ نہیں سلیکون کی کتنے ایٹمز ہیں ایک دو تین ادھر سے میں چار ادھر بنا جاتا ہوں پھر ایسے سلیکون کے بچوں یہ سارے کرسٹل میں اس وقت بچوں یہ اتنے سلیکون کے ایٹمز موجود ہیں ٹھیک ہے اچھا اب آپ کو پتہ ہر سلیکون کے اوٹر موشن میں چار چار بھی ادھر بھی ہر سلیکون کے چار چار الیکٹرون بنا دو ٹھیک ہے ایسے ہر سلیکون کے تھوڑے سے دور دور بنانے تھے اب میں نے قریب قریب بنا دی ہے کوئی بات نہیں چار چار الیکٹرون بنا دیں اس کے اردگرد بھی چار سوری یہ کی طرح آگیا گلتی سی یہ ٹھیک ہے اسی طرح اس کے بھی چار الیکٹرون بن گے اسی طرح اس کے بھی چار الیکٹرون بن اچھا اب آپ دیکھیں اے اسے ان کی کوئی ان بنا بنا ب گ است ایسے ایسے یہ ایک ایک الیکٹرون ایک دوسرے سے شیئر کر کے آپ لوگوں نے پڑھا ہوئے کیمسٹری میں یہ کون سے بانڈ بناتے ہیں بچو ایسے ایسے یہ کوویلنڈ بانڈز بنا رہے ہیں اسی طرح یہ آگے والے کسی ایک اور سلیکون سے شیئر کرے گا اس طرح یہ شیئر کریں گے تو بچو اس طریقے سے ان کے کیا بنے ہوں گے کوویلنڈ بانڈز بنے ہوں گے تو بچو یہ پورا سلیکون کا کرسٹل اس وقت کون سے بانڈ بنا کر بیٹھا ہوئے جی ایسے یہ کوویلنڈ بانڈز بنا کر بچارہ بیٹھا ہوئے یہ تو اب بچو اب آپ لوگ دیکھیں یہ پورے سلیکون کے کرسٹل میں آپ لوگ دیکھیں سارے الیکٹرونز جتنے بھی ان کے ہر سلیکون کے چار چار ویلنس الیکٹرونز جو تھے بچو وہ سارے کے سارے ویلنس الیکٹرونز مل کے کوویلنڈ بانڈ بنا رہے ہیں یہ اگلے والے سلیکون سے مل کے سارے کوویلنٹ بانڈ بنا رہے ہوں گے اس طرح یہاں پہ بھی یہ سٹرکچر پورا پھیلا ہوا ہے ٹھیک ہے اس وقت یار مجھے یہ بتاؤ کیا اس میں کوئی بھی ایک یہ دیکھیں یہاں پر بھی کوویلنٹ بانڈ بنے کوئی بھی ایک کوئی بھی ایک سنگل الیکٹرون بھی ایسا دکھا دیں بچوں جو فری ہو نا کوئی بھی بچارہ فری نہیں ہے ساری مگن ہے سارے کوویلنٹ بانڈ بنا کے جڑے ہوں ہیں ایک دوسرے کے ساتھ مکمل طور پر کوویلنٹ بانڈ بنے ہوئے اس کا مطلب ہے ایٹ زیرو کیلون اگر میں کہتا ہوں یہ بھی زیرو کیلون کے اوپر ایٹ زیرو کیلون بچوں مجھے بتائیں کوئی بھی الیکٹرون فری نہیں ہے نو الیکٹرون ایز فری بچوں کوئی بھی الیکٹرون فری نہیں ہے تو بچوں مجھے بتائیں زیرو کیلون کے اوپر جب کوئی بھی الیکٹرون فری نہیں ہے بچو یہ سارے کے سارے الیکٹرونز کوویلنٹ بونڈز بنانے میں مصروف ہیں یہ سارے کے سارے الیکٹرونز اس کا مطلب ہے کہ کوئی بھی الیکٹرون فری نہیں ہے تو یہ کس کے طور پر بہیو کرے گا یہ انسولیٹر کے طور پر بہیو کرے گا اس لیے تو کہتے ہیں کہ سیمی کننیکٹرز ایٹ زیرو کیلون وہ کیا کہلاتے ہیں بچو زیرو کیلون کے اوپر یہ انسولیٹر بن جاتے ہیں اوکے جی یہاں تک بات سمجھ میں آگی جلتا ہی ہے انڈریز کا پڑی کام کی باتیں بھی آنی آگے تو اس کا مطلب زیرو کیلون کے اوپر یہ تمام الیکٹرونز بچو بونڈ بنا کے بیٹھے ہوں میں کوئی بھی الیکٹرون فری نہیں ہے یہ سارے الیکٹرونز باؤنڈ ہیں کوئیلنٹ باؤنڈ بنانے میں اور بچو یہ کس کے طور پر بہیو کرے گا انسولیٹر کے طور پر بہیو کرے گا چلیں آگے لو جی اب اگلی بات سنیں مگر ایک بچہ آیا شرارتی بچہ آیا تو چرسی آکے مجھے کہتا ہے سر جی میں نے اس کا ٹیمپریچر بڑھانا ہے میں اس کا ٹیمپریچر بڑھاؤں گا دیکھتا ہوں میں کیا ہوتا ہے ارے چرسی لوگوں تمہوں ٹیمپریچر بڑھانا شروع کرو زیرو کیلون سے سو کیلون کیا استاج ہی کچھ بھی نہیں ہوا دو سو کیلون کیا کچھ بھی نہیں ہوا تین سو کیلون کر دیا تو بچوں سپوز کرتے ہیں تین سو کیلون بولے تو روم ٹیمپریچر تین سو کیلون بولے تو روم ٹیمپریچر اچھا سپوز کریں روم ٹیمپریچر کے اوپر یہاں پر کچھ اس طریقے سے ہوا کہ روم تیمپریچر کے برزاری بات اب آپ لوگ تیمپریچر بڑھاتے جا رہے ہیں ایک پرٹیکولر تیمپریچر آئے گا کہ ان میں سے کوئی بھی سارے سلیکون میں سے کوئی بھی ایک کوولینڈ بونڈ ٹوٹ گیا بچو کوئی بھی ایک کوولینڈ بونڈ کیا ہو گیا ٹوٹ گیا جب کوئی بھی ایک کوولینڈ بونڈ سپوس کریں یہاں سے کوولینڈ بونڈ ٹوٹا جب یہاں سے کوولینڈ بونڈ ٹوٹے گا یہ کووننٹ بونٹ ٹوٹے گا تو بچو یہاں سے دیکھیں یہاں پر جہاں پر الیکٹرون نکل جائے گا نا اس الیکٹرون کی خالی جگہ کو ہم لوگ نام دے دیں گے ہول کا اور ادھر سے آپ لوگوں کو ایک تھرملی فری الیکٹرونز حاصل ہو جائے گا بچو یہاں پر آپ لوگوں کو کونسا الیکٹرون حاصل ہوگا جو تھرمل ہیٹ کے ذریعے سے آپ لوگوں کو یہاں پر ملا ہے تو دیکھیں آپ لوگوں نے کیا کام کیا زیرو کیلون کے اوپر تو آپ لوگوں کو ان کا فور بیڈن یعنی زیرو کیلون کے اوپر یہ انسولیٹر ہے اور اس کے تمام الیکٹرونز ویلنس بینڈ میں کنڈکشن بینڈ میں کوئی بھی الیکٹرون نے گیا ہوا مگر پھر آپ نے کیا کام کیا بچو جیسے ہی آپ نے ٹیمبریچر بڑھایا تھوڑی بہت ہیٹ انرجی یہاں پر ملی اور اس ہیٹ انرجی کی وجہ سے سپورز کرتے ہیں کوئی ایک کوویلنٹ بونڈ ٹوٹا بچو آپ کو بتا ہے ٹین ریز ٹو باور ٹوائٹ ٹوائن ایٹمز میں سے نا تین سو ڈگری سیلسیس پر اگر میں اس کو ہیٹ کروں سو 800 کیلون پر سپورز کرتے ہیں تین سو کیلون پر میں اس کو ہیٹ کر گیا تین سو کیلون یہ تقریبا ٹوینٹی سیون ڈگری سیلسیس بندے ہیں نیرلی ایقول تو روم ٹیمبریچر ٹوینٹی سیون ڈگری سیلسیس نیرلی اقول ٹو روم ٹیمبریچر تو آپ کو پتہ ہے وہاں پہ ایک الیکٹرون ہول پیر بنے گا ہول بولتے ہیں الیکٹرون کی خالی جگہ کو بچو ہول کس کو بولتے ہیں الیکٹرون کی خالی جگہ کو ہول بولتے ہیں اچھا اب وہ جو ایک الیکٹرون ہول پیر بنا اب آپ کو پتہ ہے یہ الیکٹرون یہ الیکٹرون یہاں پہ کیا کرے گا پھر کنڈکشن کا سبب بنے گا مگر آپ لوگ یہ چیز پہ غور کریں اس کا مطلب آپ جاگے کہیں پر اس میں کنڈکشن ہوگی مگر وہ بھی کنڈکٹیوٹی بہت کم ہوگی بھائی اس کی اس کا مطلب جو پیور سیمی کنڈکٹرز ہوتے ہیں ان میں ٹیمپریچر بڑھا کے کوئی بہت اچھی کنڈکٹیوٹی نہیں ہمیں حاصل ہوتی یہ جو الیکٹرون بچارہ ایک بنائے اتنے ایٹمز میں سے ایک بنائے چلو سپوز کرو یہاں پہ کھربوں ایٹمز ہیں یار کرسٹل کے اندر اربوں کھربوں ایٹمز ہیں ٹھیک ہے وہاں پہ ایک نہیں بنے گا تھوڑے زیادہ بن جائیں گے مگر پھر بھی اس کی کنڈکشن اتنی اچھی تو نہیں ہوگی ہاں دیکھیں سپوز کریں ٹین ریز ٹو پاور نائن ایٹمز میں سے ایک کوئی بہنٹ بونٹ ٹوٹا اس ٹیمپریچر پر اگر یہ زیادہ ایٹمز ہوتے ہیں آپ ٹیمپریچر بڑھاتے بھی جائیں تو بچو ٹھیک ہے مانتے ہیں ٹیمپریچر کو بڑھاتے جائیں گے تو ان کے کوئولنٹ بونٹ ٹوٹتے جائیں گے مگر ان سے بھی جو الیکٹرون بن رہے ہیں وہ کوئی اتنی زیادہ قداد میں نہیں بن رہے کہ آپ لوگ کہہ سکے کہ بہت اچھے یہ کنڈکٹر بن گئے ہیں نا پھر بھی ان میں بچو کنڈکشن کوئی بہت اچھی نہیں ہوتی ہوتی ضرور ہے مگر اتنی اچھی کنڈکشن یہ نہیں کرتے اسی لیے کنڈکشن کے لیے ہم لوگ پھر انٹرنزک سیمی کنڈکٹر کو چوز نہیں کرتے ماندے ہیں تیمپریچر بڑھتے ہیں ان کے کوئولنٹ بونٹ ٹورتے ہیں کوئولنٹ بونٹ ٹورتے ہیں الیکٹرون ہول پر جنریٹ ہوتا ہے وہ الیکٹرون کیسے کنڈکشن میں حصہ لے دیں وہ آگے جا کے پڑھیں گے تو یہ الیکٹرونز اب کنڈکشن میں حصہ لیں گے مگر اس کا مطلب ان کے تیمپریچر بڑھانے سے ان کی کنڈکٹیوٹی بار تو رہی ہے تو مجھے بتاؤ کہ temperature کے بڑھانے سے conductivity بڑھتی ہے تو obvious ہی بات ہے conductivity اگر بڑھے گی تو بچوں resistivity تو کم ہی ہوگی کیا خیال ہے تو بچوں resistivity تو کم ہی ہوگی تو اسی تو بہت دیں semi conductors کا temperature بڑھاتے ہیں تو ان کی conductivity بڑھتی ہے مگر ان کی resistivity کم ہوتی ہے تو اب اس کا مطلب یہ electrons نکل رہے ہیں conductivity میں حصہ لیں گے بچوں electron کی جو جگہ بچتی ہے نا بچوں اس کو ہم لوگ بس free electron کا نام دیتے ہیں ٹھیک ہے electron کی جو خالی جگہ بچتی ہے بچوں اس کو ہم لوگ کیا نام دیتے ہیں free electron کا نام دیتے ہیں اچھا اب ایک بات یہاں پر میں آپ لوگوں کو اور بتاؤں گا وہ بہت ہی important ہے یاد دکھئے گا thermally generated free electron اس کو بولا جیتا ہے یہ جو electron یہاں سے باہر نکلتا ہے نا اس کو thermally thermally generated free electron heat thermal لفظ نکلا ہے heat سے heated آپ لوگوں نے heat سے generate کروا ہے اس free electron کو اور یاد دکھئے گا یاد دکھئے گا when covalent bond breaks electron hole پر is generated this electron is called thermally generated free electron and its vacancy is known as hole اب بچے کہیں گے سرجی آپ نے الیکٹرون او بھائی میں نے suppose کیا تھا کہ یہ bond ٹوٹا ادھر سے electron نکلا اور یہاں پر اس کی جگہ پر hole بن گیا تو free space of thermally generated free electron is known as hole یا vacancy of thermally generated free electron is called hole اور hole کے اوپر بچوں ایکویویلنٹ positive charge ہوتا ہے یاد دکھے گا holes are positively charged hole کے اوپر بھی positive charge ہوتا ہے جسا ہی electron کے اوپر negative charge ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے اس میں جو conduction ہوگی overall وہ اس لئے کہتے ہیں semi conductors میں current holes اور free electrons کی وجہ سے ہی flow کرتا ہے مگر میں نے آپ کو بتایا ان کی conductivity کوئی بہت زیادہ اچھی نہیں ہے یہ electron بنا ساتھ میں hole بھی بنا ٹھیک ہے تو ہم لوگ اگر conductivity اچھی بنانا چاہتے ہیں تو بچوں ہمیں پھر ضرورت پڑے گی کچھ impurity اس میں add کریں تو وہ جب impurity ان میں ہم لوگ add کرتے ہیں تو بچوں ہم لوگ اس impurity کو جب add کرتے ہیں اس کے بعد جو semi conductor بنتا ہے اس کو ہم نے نام دیا extrinsic semi conductors کا اس کو ہم نے کس کا نام دیا extrinsic semi conductors کا اچھا بچوں اب پھر ہم لوگ چلتے ہیں جی extrinsic semi conductors کی طرف کس کی طرف چلتے ہیں extrinsic semi conductors اچھا یہ بڑا بڑا میں نے بتایا بڑے زبردس قسم کے concept ہیں یہ extrinsic semi conductors اچھا یہ بڑا میں نے اچھا یہ دیکھ لینا اس سے پہلے پہ کمپرومیس بھائی خود ہی کر دینا extrinsic semi conductors کیا ہوتے ہیں بچوں یہ ہوتے ہیں دوپڈ semi conductors یہ کون سے ہوتے ہیں بچوں دوپڈ semi conductors دوپڈ semi conductors اب دوپ کیا چیز ہوتی ہے بچوں when impurity is added to a semi conductor material بچوں جب کسی semi conductor material کے اندر کوئی impurity add کی جاتی ہے this is known as doping doping بھی اس کو کئی لوگ بولتے ہیں this is known as doping یا doping جو مرضی بول لیں بچوں اب اچھا آپ کو پتے impurity جب add کرتے ہیں ہم لوگ کسی بھی semi conductor میں بچوں جب impurity add کرتے ہیں اوہ بھائی آپ کے پاس سپوز کریں ایک 10 raise to power 6 atoms ہیں آپ کے پاس پیور پیور semi conductor کے نا پیور سلیکون کے بچوں پیور سلیکون کے آپ کے پاس 10 raise to power 6 atoms ہیں آپ لوگ ان کے اندر بچوں ایک ایٹم بس ایک ایٹم بھی impurity کا add کر دینا ایک ایٹم بھی impurity کا add کر دیں تو بچوں وہ آورال سارے semi conductor کو impure کر دے گا وہ پورے semi conductor کو کیا کر دے گا impure کر دے گا اس کو وہ ڈوپڈ کر دے گا اور ایسے ڈوپڈ semi conductor کو ہم نے physics میں کس کا نام دیا extrinsic semi conductor کا نام دیا اس کو ہم لوگ بولتے ہیں 10 raise to power 6 atoms کو اس کو ہم لوگ پی پی ایم بھی بولتے ہیں پی پی ایم بولے تو parts per million ٹھیک ہے جی پی پی بی بھی parts per billion billion items بھی آپ کے پاس ہوں million items بھی ہوں ان میں کوئی ایک ایٹم بھی impurity کا بھی add کر دے نا بچوں تو بچوں وہاں پہ ہمیں پھر سارا semi conductor کیا ہوئیتا ہے impure بن جاتا ہے doped بن جاتا ہے اچھا اب میری بات سنیں یہ silly کون ہے بچوں یہ کون سے group سے deal کرتا ہے یہ fourth group کا element ہے یہ کون سے group کا element ہے یہ تو fourth group کا element ہے اچھا اب آپ نے جب بھی impurity add کرنی ہوتی ہے نا بچوں کا یہاں پہ سوال ہوتا ہے سر جی impurity آپ add کر رہے ہیں تو میں یہ لکھنے لگا ہوں بچوں کہ میں نے impurity صرف اور صرف یا تو اس سے پیچھے والے کی یا تو میں third group کی impurity کو add کرنگا یا بچوں میں fourth group کی element کی impurity کو add کرنگا بس اور sorry fourth کہہ رہا ہوں fifth یہ اب اکثر بچے کہتے ہیں سر جی نہیں ہم second group کی impurity کیوں نہیں add کر سکتے ہم sixth group کی impurity کیوں نہیں add کر سکتے تو سنو چرسی لوگوں مجھے ایک بات بتاؤ تم لوگ بچارے ہو کونسی کلاس میں چھٹی کلاس میں suppose کرو اور تم لوگوں کے ساتھ میں بی ای سی کا بچہ لاکر بٹھا دوں تو شرم نہیں آئے گی تم لوگوں کو یا اس کو شرم نہیں آئے گی دونوں کو شرم آئے گی ہاں اگر ایک بچہ چھٹی کلاس کا اس کو میں دوسری کلاس کے بچے کے ساتھ بٹھا دوں اس کو بھی شرم آئے گی ہاں مگر اگر suppose کرو ساتھویں کلاس کا بچہ اس کو میں چھٹی یا آٹھویں والے کے ساتھ بٹھا دوں گا تو گزارا ہو جائے گا بھائی اسی طرح ایکسپرینزک سیمی کنیٹرز میں بھی آپ لوگ چوتھے گروپ کے قریب قریب دیکھیں یاد رکھنا ایک لائن میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو ایٹم کا سائز ہوتا ہے نا وہ سلیکون یا جرمینیم کے سائز سے کمپیرے بل ہونا چاہیے اور اس سے کمپیرے بل سائز کے یا تھرڈ گروپ والے ہوتے ہیں یا فیفت گروپ والے ہوتے ہیں اگر آپ لوگ کوئی اور گروپ کے ایلیمنٹس اس میں ایڈ کر دیں گے اگر کوئی اور ایلیمنٹ کے گروپ اس میں ایڈ کر دیں گے تو بچوں وہ ان کے پورے سٹرکچر کا بیڑا غرق کر دے گا اور ان کا سٹرکچر بہت بیڑا غرق کر دیتے ہیں وہ کیونکہ ایک لارج سائز والے ایٹم کو آپ لوگ ایلیمنٹس پڑھتے ہیں ان کی بقائدہ پوری جیومیٹری ہوتی ہے وہ پوری جیومیٹری پورا سٹرکچر ڈسٹرب ہو جاتا ہے اس لیے آپ لوگ چوتھے گروپ کے ساتھ یا تھرڈ گروپ یا فیفت گروپ کے ایلیمنٹ کی ایلیمنٹ بس ایڈ کرتے ہیں بس یہ بات بڑی ایمپورٹنٹ تھی لوگوں کو چلتی نہیں پتہ چلتی تو یہاں تک ایک بات میں نے آپ کو بتا دی ہے اسی لیے اسی لیے اب سنیں جب آپ فورت گروپ کے ایلیمنٹ کے ساتھ تھرڈ گروپ کی ایڈ کریں یا فورت گروپ کے ساتھ فیفت گروپ کی ایڈ کریں گے بس کیونکہ یہ ان کے ساتھ سائز میں کمپیرے بل ہوتی ہے اس سے گزارا چل جاتا ہے اور بچوں اگر میں آپ سے پوچھ رہو یہ بات سمیہ میں لگی ہینڈ ریز کر دیں چل دی جلدی گروپ کے ساتھ صرف تھرڈ گروپ یا فیفت گروپ کو کیوں لیں گے جلدی جلدی شہباش جلدی جلدی چرسی قسم کے لوگ کہاں سے موٹھا کے آجتے ہیں صبح صبح ایک تو انلائن کلاس میں بیٹھے ہونے ہیں چل اب بچوں میری اگلی بات آپ نے بڑے گوھر سے سن دی ایک تو یہ بات ہوگی نا دوسری بات یہاں پر یہ پوچھی جاتی ہے کہ یہ ڈوپنگ کرتی ہوں ہے تو بچوں یاد دکھئے گا ڈوپنگ is used ڈوپنگ کی جاتی ہے ڈوپنگ is used to increase to increase the conductivity of semi conductors conductivity of semi conductors بچوں semi conductors کی ڈوپنگ اس لیے کی جاتی ہے ان کی conductivity کو increase کرنے کے لیے اچھا تو بچوں ڈوپنگ جب بھی کی جاتی ہے یہ semi conductors کی conductors کی conductivity کو increase کرنے کے لیے کی جاتی ہے اس لیے کی جاتی ہے تو increase the conductivity کیسے یہ دیکھیں گے اب ہم لوگ conductivity کو increase کرنے کے لیے doping کرتے ہیں وہاں پر conductivity کو increase کرنا تھا temperature کو بڑھایا وہاں پر اسی impurity ایڈ کر دیں گے تو doping بنے گی اچھا چلو جی اب ہم لوگ اگلی بات دیکھتے ہیں بچوں کہ کیسے ہم لوگ doping کیسے کرتے ہیں کہ ایک silicon کے crystal کے اندر کیسے بچوں ہم لوگ جو ہے نا وہ کسی بھی impurity کو add کرتے بچوں اس کے بہت سارے method ہے doping کرنے کے بہت سارے method ہے آپ کی کتاب میں ایک بین لکھا ہوا آپ لوگ کیا کام کر دیں آپ لوگ بچوں کسی semi connector کو heat up کریں جب آپ لوگ اس کو heat up کریں گے تو اس structure expand ہو جائے گا بچوں expand جب اس structure expand ہو جائے گا بچوں ہے ٹھیک ہے تو یہ different methods ہیں مگر اہم میں اس کوئی غرض نہیں بس آپ کو پتہ نہ چاہیے کہ آپ نے کسی طریقے سے impurity add کر نہیں ہے اب بچوں سنیئے اگلی بات جب آپ لوگ کسی بھی semi conductor میں کسی بھی fourth group کے element میں impurity کو add کر ہے اگر third group کی impurity کو add کرنے جا رہا ہوں fifth group کی impurity کو ہم لوگ دیکھیں بچوں یہ آپ کے پاس تھا اس کے چار elektron تھے ایک دو تین چار تو ادھر بھی silikon تھا ایک اس کا بھی ایک سلikon ادھر ایک سلikon ادھر 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 بھی ایک سلikon ادھر ایک الیک سلikon ادھر 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 سلikon تھا آپ لوگوں نے کیا کام کیا آپ لوگوں نے لا کے یہاں پر فیفت گروپ کا element وہ آپ نے پڑھا ہوگا نا فاس فورس انٹی منی ٹھیک ہے نا تو یہ جو بھی وغیرہ وغیرہ اچھا یہ پڑھیں ہم لوگ بچوں فاس فورس کیونک فاس فورس کا سائز سلikon کے زیادہ قریب ہے تو یہ زیادہ اس کے سرکچر کو ڈسٹرپ نہیں کرے گا اس لئے فاس فورس کو ڈیل کرتے ہیں اس کے ایلکٹرون میں ایک 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 چار الیکٹرون جو ہے مگر ایک چل پائی جا دوڑ میں کہاں پہ جاؤں یہ سارے بشروں اس کو دیکھ رہے پائی ایک بیٹھا ہو یہ دیکھ یہ یہ دیکھ دیکھ لیا بچو ہر سلیک کون نے اس فاس فورس کے سار بون بنا دیا مگر یہ ایک الیکٹرون فری بچ گیا ہے یہ الیکٹرون فری بچ گیا ہے اس کا مطلب یہ الیکٹرون کنڈکشن میں حصہ لے سکتا الیکٹرون کنڈکشن میں حصہ لے گا اور اس الیکٹرون نہیں اس کو بولیں گے آپ نے کون سے اس کو ہیٹ اپ کی ہے وہ بھائی یہ امپیورٹی کی وجہ سے الیکٹرون بنا ہے یہ الیکٹرون کہیں پر موو بھی کرے گا تو اس جگہ پر ہول نہیں بنے گا بڑی کام کی بات بتا رہا جاؤ ہول is not created بچو ہر الیکٹرون کی موشن کی وجہ سے ہول نہیں create ہوتا وہ تو صرف اس وقت ہول بنتا ہے when covalent bonds will break only electron whole pair is generated بچو electron whole pair صرف اور صرف اس وقت generate ہوتا ہے when a covalent bond breaks بچو یہ صرف اس وقت بنتا ہے جب ایک covalent bond break up ہوتا ہے پس یہ ہر جگہ پہ نہیں کئی لو کنڈکٹر کے اندر بھی تو electron move کرتا ہے تو وہاں پہ hole کیوں نہیں بنتا ہے اسے لوگوں کے مو پر رکھ 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 بندہ دو چپیڑے مارے چرسی لوگوں وہ بھائی ہر جگہ پہ نہیں hole بنے گا سیمی کنڈکٹر میں جب covalent bond break ہوتا ہے ہم لوگ جب electron وہاں سے بار نکلتے اس کی free جگہ کا نام ہے hole بس ایک یہ بڑا ضباد concept تھا کنڈکٹر کے اندر سوجی electron move کرتے کئی چرسی لوگوں نے کئی دفعہ میرے سے پوچھا ہے ایسا جاز جسم کے لوگ ٹکر جاتے ہمیں اچھا اب میری بات سنیں یہ بچوں free electron conduction میں حصہ لے اچھا اگر میں نے اس کی conductivity اب بڑھانی ہو ابھی میں فاس فورس کا ایک ایٹم ایڈ کی ہے بچوں آپ لوگ کیا کام کرتے جائیں بائی انکریزنگ بائی انکریزنگ دا concentration of impurity ایٹمز بچوں آپ لوگ ایٹمز کی کنسنٹریشن بڑھاتے ویل انکریز تو بچوں اس کا مطلب ہے کہ اس کی conductivity انکریز کر جائے گی impurity کے ایٹمز کو ایڈ کرنے سے آپ لوگ ان میں impurity کے بڑھانے سے conductivity کو بڑھاتے ہیں ٹھیک ہے یاد رکھئے گا اور میری بات سنیں کیوں کہ یہاں پہ ایک free electron extra بچ گیا ہے electron کے اوپر negative charge ہوتا ہے elektron کے کون سا charge ہوتا ہے negative charge ہوتا ہے یہ free electron conduction میں حصہ لیتا ہے اسی لئے بچوں ہم لوگ اس کا نام رکھ دیتے ہیں اس dog semiconductor کا نام رکھ دیتے ہیں n type semiconductor اس لئے ہم لوگ اس کا نام کیا رکھ دیتے ہیں بچوں n type semiconductor اس کا نام رکھ دیتے ہیں کیونکہ اس میں charge ہوتا ہے وہ circuit میں move conduction کا حصہ بنتے ہیں بھائی میری بات سنو conductors کے اندر بھی elektrons free ہوتے ہیں وہ بھی تو ہر وقت random motion میں ہوتے conductors کے اوپر net charge کیوں نہیں ہوتا کیونکہ اس کے اندر جتنے positive اتنے negative بھی ہوتے ہیں بچوں میری ایک بات سنیں یہ elektron اب suppose یہ free elektron اس وقت اس میں موجود ضرور ہے مگر یہ اس کو آئین تھوڑی بنائے وہ تو آئین کیوں پر charge ہوتا ہے بھائی یہ elektron conduction کا حصہ بن رہا ہے تو یاد رکھئے گا no net charge on n type semiconductor بچوں n type کے اوپر کوئی charge نہیں ہوتا it is material which has free electron it is just like a conductor which has free electrons اور بچوں اس طرح یہ بھی material ہے پورا p type substance n type substance یہ نام ہے پورے ان کے n type semi connector یہ اس کے اندر یہ ضرور ہے کیوں اس کے پھر n کیوں آیا بھائی کیوں کہ elektron conduction میں حصہ لیتے بس اس لیے ن آیا آیا ہے اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں کہ اس کے اوپر negative charge ہوتا ہے اب بچوں اس کو n type تو اس لیے بہت ہے کیوں کہ یہاں پہ free electron ہے جو conduction میں حصہ لے رہا ہے اور بچوں کیا اس conductivity میں لکھ سکتا جو پیور سمی کنڈکٹر تھے ان میں تو مجبوری تھی temperature بڑھا کے covalent bond کو توڑنا یہاں پر ہم کیوں temperature بڑھائیں بھائی جب ہمارے پاس پہلی free electron ہے ہاں بھائی purity فاسفورس کی بڑھاتا جاؤ زیادہ free electrons بن جیں گے وہ conduction میں حصہ لیں گے بعد ختم اس کا مطلب یہاں پہ ہمیں temperature کے ساتھ بڑھانے کی ضرورت نہیں پڑی مگر پھر بچے کہتے ہیں سر جی room temperature کے اگر ہم لوگ اس کو رکھ دیں تو بھائی room temperature کے اندر اس کے ابھی covalent bond ٹوٹنے ہیں تو بچے کہتے ہیں سر covalent bond ٹوٹنے جب تو electron hole تو بن رہے تو بھائی میری بات سنو ٹھیک ہے میں نے مانا یہ room temperature کے اگر آپ لوگ ان کو رکھ دیں تو اس کے covalent bond ٹوٹیں گے electron hole پیر بنے گا مگر جہاں پہ hole بھی بنے گا تو آپ لوگ دیکھیں اب electron بنا اور hole بنا اگر زیادہ bond ٹوٹیں holes جو ہیں وہ minority میں ہیں اور electrons جو ہیں بچو وہ کس میں ہیں وہ majority میں ہیں تو ایسا semiconductor جس میں holes minority میں ہو electrons majority میں ہو this type semiconductor is known as n type semiconductor اور کیونکہ یہ electrons کو donate کر سکتا ہے اس لئے فاس فورس کو بولتے donor ایٹم اور بچو fifth group کے elements کو ہم ڈونر بولتے ہیں کیونکہ یہ electrons کو donate کر سکتے ہیں یہ electron provide کر سکتے ہیں تو بچو اس لئے ان کو donor بولتے ہیں اب دیکھو بھئی اب بچوں نے مجھے پوچھنا ہی سوال ہم کہی سر جی آپ نے بولا تھا کہ conductivity temperature کے اوپر dependant ہی ساتھ ہی اپنے temperature بھی لکھ لی ہو بھائی room temperature لکھ ہے room temperature تو usually آپ کو پتہ achieve ہو ہی جائے گا نا تو بچوں اس temperature کے اوپر بچے کہتے ہیں پھر کو وانڈر ٹوٹیں گے اس electron hole بنے گا مگر اوورال ابھی کون زیادہ ہے یہ electron کیا ایک ہی اگر فاس زیادہ تو بچوں یہ electron total مل کے ہو گئے 110 hole کتنے بنے 10 تو بچوں کون majority میں ہے electron majority میں ہے hole minority میں ہے جاؤ کیا یاد کروگے بہت کمال قسم کی بات بتائیے تم لوگوں کو میں نے یہ تم لوگوں سو سے زیادہ important بات بتا گیا ہوں خیر تم لوگوں کو کیا لگے ٹھیک ہے یہ تک اوکے ہے تو ہینڈ ریز کرو جلدی جلدی شاباش تاکہ ہم لوگ اگلی بات کریں اب جلدی جلدی شاباش یہ تھا بچوں آپ کا پورا جو ہے نا کیا نام ہے جس کو ہم لوگ بولتے ہیں کیا ن ٹائپ سیمی کنڈکٹر ٹھیک ہے اور ایک بات بچوں آپ لوگوں نے آکے یہ بھی یاد رکھ دی ہے ٹھیک ہے کہ جب ان کی نام ہے آپ کو پتہ ہے الیکٹرون جب بھی جمپ کرتے ہیں تو ظاہری بات ہے الیکٹرون ہمیشہ کنڈکشن بینڈ میں جاتے ہیں تو پیچھے سے ہول کس میں بنتا ہے ویلنس بک میں بھی اس نے ایکسپلین نہیں کیا ہوگا لو جی یہ ایسا جو سیمی کنڈکٹر بنے گا وہ کیا ہوگا دیکھتے ہیں دیکھیں یہاں پر سیلیکون تھا آپ کے پاس سپوس کریں اس کا یہ کے لئے پرون دو تین چار ٹھیک ہے اب تھرڈ گروپ میں آپ کو پتہ کون کون آتا ہاں جی ایلو میڈیم وغیرہ وغیرہ ٹھیک ہے جی گیلیم انڈیم وغیرہ وغیرہ ٹھیک ہے جی تو آپ لوگ ایلو میڈیم دیکھیں گے جی وہ سیلیکون کے قریب ترین ہے تو لہذا اس کے سرکچر کو ڈسکور نہیں کرے گا اچھا اب دیکھیں یہاں پر بچو ادھر بھی سلیکون ادھر سیلیکون ہر سلیکون کے چارچائے الیکٹرون تو چرسی پورے ہیں ادھر دیکھیں کیا ہوگا ادھر ایک کوورنڈ بانڈ 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 مگر ادھر سے الومینیم کا ایک الیکٹرون بچو خالی ہے دیکھو ذرا آپ لوگ غور سے دیکھیں یہاں پر ہو کی کہہ رہا ہے ادھر ایک یہ دیکھیں یہاں پر ایکسٹرا کیا بچا ہوا ہے یہ whole بچا ہوا ہے اس وقت ٹھیک ہے یہاں پر کیا بچا ہوا ہے بچو whole بچا ہوا ہے جو کہ کنڈکشن میں اس وقت اب حصہ لے سکتا ہے یہ دیکھیں یہاں پر کیا بچا ہوا ہے آپ کے پاس whole بچا ہے کیونکہ aluminium کے outer most shell میں تین ایریکٹرونat تین نے تو شیر کر لی ہے مگر اس کا ایک یہاں پر کیا بچ گیا بچو whole extra بچot play ہے کیا بچ گیا ہے ایکسٹرا ہول ایکسٹرا بچ گیا ہے تو بچوں اب اس کا مطلب ہے الیکٹرون کوئی نہیں ہے یہاں پہ نو فری الیکٹرون is generated only holes are used in the conduction بچوں اچھا اب مجھے ایک بات بتائیں کیا کیا یہاں پر hole صرف اگر میں زیادہ number of items کو بڑھاتا جاؤں اب سے وہی کام جس کو enter بات ہے اس کے لیے پی ٹائپ کوئی بھی چیز نہیں ہے number of items کو بڑھاتا جاؤں ہول کی concentration بڑھ دی جائے گی اور holes of conductivity میں حصہ لیں گے تو سب سے پہلے تو بات یہ سننے holes are involved holes are involved in conduction ایک بات تو یہ ہوگی کہ بچوں یہاں پر صرف اور صرف اب کون involved ہے holes are involved in conduction for and for p type substance اچھا اس کو پی ٹائپ کیوں بولیں گے پی ٹائپ اس کو اس لیے بول دیں گے کیوں کہ اس میں آپ کو بتا ہے hole بچ گیا ہے اور الیکٹرون کی خالی جگہ کا نام hole ہوتا ہے تو بچوں یہ پی ٹائپ ہے اس کیوں کہ hole کی اوپر ایکیویل پوزیٹیو چارج ہوتا ہے اس لیے ہم لوگ اس کو پی ٹائپ بول دیں گے مگر اس کا ہر کس مطلب یہ نہیں ہے کہ پی ٹائپ کی اوپر پوزیٹیو چارج ہوتا ہے جسٹ ہولز کنڈکشن میں اسہ لیتے ہیں اس بیس پہ ہم نے اس کا نام کیا رکھا ہے کہ یہ پی ٹائپ سیمی کنڈکٹر ہے اور بچوں سیم اس کی بھی کنڈکٹیویٹی کس کی اوپر ڈوپنگ لیول آف ڈوپنگ کی اوپر بچوں اس کی بھی کنڈکٹیویٹی ڈیپینڈ کرتی ہے کہ ڈوپنگ کا کتنا لیول ہے بس یہ اس کی اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے اور انڈیپینڈنٹ آف ٹیمپریچر ہوتی ہے انڈ انڈیپینڈنٹ آف ٹیمپریچر ٹھیک ہے اچھا بچوں میں انڈیپینڈنٹ پتہ کیوں لکھ رہا ہوں صرف آپ کو سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں کیونکہ دیکھیں مین چیز تھی کنسنٹریشن ایڈ کرنا وہ ایڈ کر دی او بھائی ٹیمپریچر پڑھا ہوگے تو کیا ہوگا ایکویویلنٹ الیکٹرون اور ہول پیر بنیں گے مگر آورال تو کنڈکٹیویٹی اس میں ہول کی وجہ صحیح ہے نا جو ہول ایکسٹرا بچا ہوا تھا اس لیے اس لیے حاصل میں اس کو لکھ رہا ہوں کہ یہ انڈیپینڈنٹ آف دا ٹیمپریچر ہے تو بچوں اب ایک بات سنیں یہاں پر بھی روم ٹیمپریچر کے اوپر دیکھیں یہاں پر بھی کیا ہوگا سپوز کریں ایڈ روم ٹیمپریچر بڑی کام کی بات وہی بات جس میں نے وہاں پر بتائی تھی کہ بچوں آپ لوگ کہیں جی ایک روم ٹیمپریچر کے اوپر ایڈ تین سو کلون روم ٹیمپریچر آلموسٹ اچھا از در بھی کوویلنٹ بونڈ ٹوٹے ٹھیک ہے میں نے مانا یہاں پر بھی کوویلنڈ بانڈ ٹوٹے اچھا آپ اور بھی بشت تیمریچر بڑھا دے جائیں یار کوویلنڈ بانڈ ٹوٹے سپوز کرو آلریڈی یہاں پر آلریڈی یہاں پر دو سو ہول مجود تھے میں نے اتنی کنسنٹریشن ایڈ کی ہوئی کہ دو سو ہول میرے پاس مجود ہے وہ بھائی یہ تو بھی ایک ایٹم شوک ہی ہے پتہ نہیں کرسٹل کے اندر کتنے ہوں گے اچھا ایک کوویلنڈ بچو میں نے یہاں پر کوویلنڈ بانڈ ٹوٹے سپوز کریں اتنا ٹیمریچر بڑھایا کہ وہاں پر نہ آپ لوگ دیکھیں کتنے بانڈ ٹوٹ گئے لیٹ ویسے جی آپ لوگ کہیں جی وہاں پر نہ کوویلنڈ بانڈ ٹوٹے دس الیکٹرون بنے اور دس ہی کیا بنے ہول بنے اب یہ دس الیکٹرون ہے اور وہ کتنے دس ہول یہ ہیں اور دو سو ہول یہ تھے تو ٹوٹل ہول ہو گئے دو سو دس مگر الیکٹرون ابھی بھی کتنے رہے بچو داسی رہے ہوئے 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 یہاں سے پتا چلا یہاں سے پتا چلا کہ اس میں ہولز بچو کس میں ہوتے ہیں میجورٹی میں ہوتے ہیں اور الیکٹرونز کس میں ہوتے ہیں مائنورٹی میں ہوتے ہیں اس لیے ایسے سیمی کنڈکٹرز کو ہم لوگ کیا نام دیتے ہیں کیونکہ الیکٹرونز مائنورٹی میں ہولز میجورٹی میں اس لیے ہم لوگ بچو ان کو نام دیتے ہیں پی ٹائپ کا پی ٹائپ سیمیکنڈکٹر کا نو نیٹ چارج اس کے اوپر بھی کوئی چارج نہیں ہے نو نیٹ چارج is on the پی ٹائپ سیمیکنڈکٹر آورال چارج is zero it is a سیمیکنڈکٹر material its conduction is only due to holes it doesn't mean it has positive charge لو جی بچو that is your complete topic of intrinsic and extrinsic سیمیکنڈکٹر بچو یہ سارے کی ساری باتیں آپ کی intrinsic اور extrinsic سیمیکنڈکٹر کے حوالے سے تھیں جو کہ جنرل جنرل ابھی تک میں نے آپ کو باتیں بتائی ہیں تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو میری یہ باتیں بہت اچھے طریقے سے سمجھ آگئی ہوں گی